اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں صرف تھری سٹیپ میں ہم فوٹو ایڈیٹنگ کریں گے وہ بلکل اچھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو رباہ دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بولئے گا چلیے چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف یہ آ چکے ہیں ہم اپنے فوٹو شاپ پہ سب سے پہلے آپ نے فائل اوپن پہ جانا ہے اور میں نے اپنی پچر دیکس ٹوٹ پہ رکھے آپ نے یہاں اوپن کر لینی ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کے کنٹرول جے پریس کر کے کوپی بنا لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فیلٹر اور یہ دیکھیں لکہ فائی اس میں جانا ہے اور اس کے سبجیکٹ کے ہیئر سیٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں بلکل سلولی سلولی آپ نے اسے کرنا ہے تاکہ بلکل آپ کے ریال ہیئر بن جائے اور اور اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے کرنی ہے سکن کی ری ٹچنگ تو یہاں سے مکسر پرس ٹول سلیکٹ کر لینا ہے اور زوم کر لینا ہے کنٹرول پریس کا بٹن تبائیں گے تو زوم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سیٹنگ آپ کو میری نظر آ رہی ہے اور برش کا سائز تھوڑا سا برہا لینا ہے اور بلکل سلولی سلولی آپ نے اپنی سکن پر اسے پھیرتے جانا ہے اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ ٹھیک ہے بلکل سلولی سلولی اور یہ دیکھیں جلدی جلدی سکن کی ریٹیچنگ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جہاں سے برش کا سائز چھوٹا ہو وہاں سے آپ نے اور یہ دیکھیں ہماری سکن تیار ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہاں سے برش کا سائز بڑھا کر لینا اور جلدی جلدی سے اسے مکمل کر لینا یہ آپ نے ریٹیچنگ ٹھیک ہے بلکل ایزی سا میتھد ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے سمپلی آپ ایک منٹ میں اپنی سکن کی ریٹیچنگ کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح ورک کریں تو یہ دیکھیں سکن کی ریٹیچنگ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے کیمرہ راہوں میں ٹھیک ہے اور یہ ہم آ چکے ہیں اپنے کیمرہ راہوں میں اور یہاں سے بیسک میں جانے بیسک میں جانے کے بعد تھوڑا سا ایکسپوزر برہا دینا ہے تھوڑا سا کنٹراسٹ کم کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جانا ہے کلر مکسر میں اور سیچوریشن میں جا کے اورنج کلر آپ نے کم کر دینا ہے اور لومینینس میں اورنج کلر برہا دینا ہے یہ ہماری سکن کو بہت اچھی لک دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں ایڈجسٹمنٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور سیلیکٹیو کلر میں جانا ہے سیلیکٹیو کلر میں جانے کے بعد یہاں سے ییلو سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے اور ییلو گا آپ نے یہاں اس طرح مائنس کی طرف لے کے جانا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہے گرین پہ تو گرین کو بھی آپ نے اسی طرح ایڈجسمنٹ کر لینا ہے اپنی اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اسے کر دینا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد اسے آپ نے کر لینا ہے مرچ ڈاؤن اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے کیمرا راو میں کیمرا راو میں جانے کے بعد کلر مکچر میں جانا ہے ٹھیک ہے وہاں سے یہ دیکھیں ہماری بیک گراؤن پہ یلو کلر ہے اور اسے آپ نے بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے اور لومیننس میں بھی یلو کلر کو بڑھا لینا ہے ٹھیک ہو گیا سیچوریشن میں جا کے یہ دیکھیں یہ اورنج کلر آ رہا ہے اور اورنج کلر کو بڑھا بڑھا لومیننس میں بھی اسی طرح ہی ٹھیک ہو گیا اسے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم نے اپنا فائنل فلٹر لگانا ہے اس کے بعد جائیں گے ہم فلٹر ایکسپوزر ایکس پائیب میں ٹھیک ہے تو ہم آ چکے ہیں اپنے ایکسپوزر ایکس پائیب میں اس سے آپ نے یہ ریسیٹ کر دینا ٹھیک ہے اور کسی بھی بھائی کو ایکسپوزر ایکس پائیب چاہیے ہو تو مجھے ان بوکس میں میسیج کریں اور میرے بنائے ہوئے یہ سارے فلٹر ہیں یہ دیکھیں سارے فلٹر میرے بنائے ہوئے ہیں کسی کو بھی چاہیے ہو تو مجھے ورسپ پر کمٹیکٹ کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اپنے جو فلٹر لگایا تھا وہ رکھا ہوا ہے فیورٹ میں یہ دیکھیں تو کتنی اچھی لک بن چکی ہے اور اسے آپ نے کر دینا ہے اپلائے اپلائے ہونے کے بعد یہ دیکھیں اسے آپ نے کر دینا ہے مرچ ڈاؤن اور اس کے بعد جانا ہے کیمرہ راہ میں ٹھیک ہے کیمرہ راہ میں جانے کے بعد یہ دیکھیں ریڈ کلر تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اور انج کلر تھوڑا سا بڑھا دینا ہے تھوڑا سا کم کر دینا اور انج کلر اور تھوڑی سی بالکل زیادہ نے تھوڑی سی بیسک سیٹنگ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اسے آپ نے اوکے کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری اکتیار ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہ دیکھیں اپنا کوئی بھی آپ نے اگر لوگو بنا کے رکھا ہوئے تو اسے آپ سمپلی یہاں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ اپنا لوگو بنایا ہوئے سے کلک کیا تو یہاں پہ لے کے جانے بھائی یہ دیکھیں یہاں پہ سمپل کورنر میں ایک لگا دیں اس کے بعد یہ دیکھیں تو یہ یہاں پہ سائز کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری پکر ایڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں